شکریہ جی خسرو بختیار صاحب ذرا وضاحت کر دیں بلوچستان کے حوالے سے میرا تعلق بھی ہے سردار خالد مقسی صاحب بہت محتروں میں اور میرے ان سے پچھلی اسیمبلی میں بھی ہمارے رفیق رہے ہیں اور ان کا ایک اپنا درینہ مطالبہ تھا نولانی ڈیم انشاءاللہ میں فلور آف دہ ہاؤس کہہ رہا ہوں وہ انہیں پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پلان میں ڈالا ہے اور ان کی جیسے ایسے کام شروع ہوگا اس کی الوکیشن بھی اس کام کے مطابق انشاءاللہ پیش کریں گے جنابے والا کیونکہ بلوچستان پہ یہ ان کے زیادہ کی سویچ کا مہور تھا تو میں آپ کی خدمت ارز کرتا ہوں آپ کا بھی تعلق کوئٹا سے ہے کہ ہماری سالانہ ترقیاتی پروگرام جو ہم نے اس سال دیا ہے اس کی میجر جو ترجیحات ہیں اس کے اندر بلوچستان اور فاتا ہے میں آپ کو اس فلور آف دہ ہاؤس پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے لاجر پوشن جو ہمارے ترقیاتی سکیمز کا ہے وہ بلوچستان میں گیا ہے بڑے عرصے سے سی پیک کی بات ہوتی چلی مگر مغربی روٹ کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا تھا تو آپ کی اس حکومت میں آتے ہی مغربی روٹ کو ترجیح دی اور کوئٹا سے زوب تین سو کلومیٹر روڈ کا پچھلے تین ماہ پہلے افتتا ہوا ہے اس کے لیے پیسے مختص کر دئے گئے اور اس بجٹ میں بھی مختص کر دئے گئے تو سی پیک کے نیچے ویسٹن کوریڈور کوئٹا سے زوب اور اس سے آگے ہاتھا سے ڈی آئی خان کام ہو رہا ہے اور ڈی آئی خان سے زوب کیلئے ہم فیننسنگ کی بات کر رہے ہیں انشاءاللہ اسلام آباد سے کوئٹا تک موٹووے کا تکمیل ہماری حکومت کی اولین ترجیح ہے اس کے علاوہ جناب جانتے ہیں کہ میری بہن بیٹھی ہیں یہاں مکران کوس سے مکران ڈیویجن سے پورا مکران ڈیویجن نیشنل گریڈ کے ساتھ ان کا کوئی کنیکشن نہیں تھا آج بھی بجلی وہاں ایران سے ایمپورٹ ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے اسی پبلک سیکٹر ڈیویلیپنٹ پلان جو بنایا گیا ہے ساڑھے سترہ عرب کا منصوبہ بلوچستان کے مکران گریڈ کو مکران گریڈ کو نیشنل گریڈ کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا ہے اور چھے عرب اس کے لیے مختص کیے گئے ہیں تاکہ یہ منصوبہ اگلے دو سے تین سال میں مکمل ہو جائے علاوہ آزی ایک بہت ایم ایٹ آوران کی روڈ نائنٹی نائنٹی سے چل رہی ہے جو ابھی تک اس کے اوپر کام مکمل نہیں ہو سکا اس کو ترجیب انیادوں پر لے کے آ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سوشو ڈیویلیپنٹ سی پیک کے نیچے سوشو اکنومک ڈیویلیپنٹ کا جو نیا ہم نے منصوبہ شروع کیا ہے ایک ارب ڈالر ایک ارب ڈالر کی لاغت سے یہ چائنیز گرانٹ ہے تقریباً ڈیویلیپنٹ ڈیویلیپنٹ ڈیویلیپن اس لاغت میں آئیں گے جس کا سب سے بڑا شیئر بولوچستان کی طرف انشاءاللہ ہم لے کے جائیں گے اس کے علاوہ سر اور بہت سارے منصوبے تقریباً اس پی ایس ڈی پی میں چھتر ارب روپے کے منصوبے بولوچستان کی نظر کیے گئے ہیں جبکہ پچھلی حکومت نے بولوچستان کے لیے صرف سات ارب کے منصوبے رکھے تھے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا اور میں بھی حیران ہوں جب کچھی کنال کا ذکر کل لیڈر آف دو اپوزیشن نے کیا کچھی کنال کو ابینڈن کر کے چلے گئے ہیں اسی ارب کا خرچہ ہو چکا ہے ابھی تک کانٹریکٹر کے ساڑھے چھے ارب دینے ہیں اور کچھی کنال کا کوئی والی وارث نہیں تھا پچھلے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پلان میں اس سال ہم نے تقریباً آٹھ ارب کی لاغت سے کچھی کنال کا منصوبہ مکمل کرنے کے لیے اسی پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پلان میں رکھے ہیں تاکہ یہ کچھی کنال کا منصوبہ مکمل ہو فیز وان پھر فیز ٹو اور وہ سات لاکھ اکر جو اس نے سراب کرنے ہیں وہ ہو اس کے علاوہ سر پانی کے چھوٹے ڈیمز کے منصوبے ہیں آپ کا تعلق کوئٹا سے ہے کوئٹا کے لیے ایک ماسٹر پلان بنا رہے ہیں تاکہ کوئٹا بھی باقی صوبائی دارالخلافہ ہے جتنے ہیں لہور کراچی پشاور ان کے ہمپلہ ایک دارالخلافہ پاکستان کا اس کا حق ہے اور کوئٹا کو بھی انشاءاللہ ہم اسی ترقیاتی دیں گے اسی کے ساتھ ساتھ گوادر کے اندر جو فیشرمنز کا ایشو تھا ایسٹ بے کا اس کے لیے بھی ہم چائنیز گورنمنٹ سے بات کر کے ڈھائی عرب روپے کا لون ہم نے اور بڑھایا ہے